ایک خبر کے مطابق سرکاری خرچ پر پی ایش ڈی کے لیے بیرونی ملک جانے والے بیاسی اسادزہ غائب بھئی حاضر بھی ہو جاتے تو یہاں کیا کر لیتے ہیں ابھی تو آپ نے بتایا ہے کہ کتنی اسامیوں کے لیے کتنے لاکھ اپلیکیشنز وہ انہیں پانچ لاکھ اور آپ نے پی ایش ڈی کا کرنا کیا ہے آپ کو تو قبضہ گروپوں کی ضرورت ہے آپ کو چمچوں کرچوں قبضہ گروپوں ان لوگ کی ضرورت ہے پی ایش ڈی آپ نے کیا کرنے تھے ان کو آپ نے گنگلوں کے ساتھ بنانا تھا آلو گوشت ہے جی یہ اس میں پی ایش ڈی پڑھے ہوئے کیا کرنا تھا میں آپ کو بتاؤں ایک بات چلیں ویورز بھی سن لیں ان کی بھی جان چھوڑ جائے گی میں غائب ہونے کا سوچ رہا ہوں میں مداک نہیں کر رہا آٹھ سال پہلے کیا تھا وہ ٹرمپ کے آنے کی بیزے سے معاملہ لٹک گیا ہے میں دوسری آپشنز پر کام کر رہا ہوں مطلب آپ بلکل ہی مایوس ہو چکے ہیں کچھ نہیں ہونے والا دیکھو یار میں کوئی پاگل ہوں بات سنو بات سنو میں ہے کہ ریزنبلی ایجوکیٹڈ آدمی ہوں نہ میں بلا وجہ خوش ہوتا ہوں نہ میں بلا وجہ مایوس ہوتا ہوں ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو وہ مایوس ہونے نہ ہونے کی کہ کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اس کی رحمت کی کچھ کنڈیشنز ہیں برداد جہنم ہے اللہ کی رحمت سے مایوس تو مت ہو لیکن اس کی رحمت کے حصول کے لیے کوئی ذہمت کرو گے کیا کرنا ہے یہاں ایک سائز انسپیکٹر ارپتی ہے اور جس کے گھر سے پینتیس چالیس کروڑ روپیہ کیش نکل رہا ہے اس کے ایسٹس دیکھو کتنے ہوں گے اس کی ادھر ادھر انویسمنٹس کتنی ہوں گی اس نے اپنے کوئی نادار غریب رشدانوں پہ کیا کچھ خرچ کیا ہوگا اس نے دیگر عیاشیوں پہ کیا کچھ حرام اپنا ضائع کیا ہوگا تو یہ نہیں ہے اگر وہ خائب ہو گئے اچھا کیا انہوں نے یہاں بڑے لوگ آئے تھے بڑی امیدیں اور بڑا پیسہ لے کے لوگ آئے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں زلیل و خار ہو کے رہتے ہوئے واپس چلے گئے ایک دو نہیں بیسیوں میں سال نہیں ہیں میرے سامنے کوٹ کرتے ہوئے مجھے عجیب لگ رہا ہے جو آدمی دیکھو ادھر مو پھاڑ کے ہوئے ایک سائز انسپیکٹر ایک سائز انسپیکٹر بات سنو ایک سول میں گریٹ کا معمولی فنکشنری ہوتا ہے ذرا باقیوں کا سوچو ہاں وہی ایکانومی ہے اس ملک کی آپ کہہ رہے ہو اقتصادی حالات نہیں ٹھیک ٹھیک ہے جو ڈیلیو کے لئے